نمستے دوستو میں ہوں آپ کا دوست دیپا کا آپ دیکھ رہے ہیں چھلکو میڈیا چینل اور ایک بہت خاص وشیش میں آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کسان بھائی جو کی دن رات ایک کر کے کھیتی باری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں فصل اگاتے ہیں اس کا لاب ہم سب کو ملتا ہے لیکن ان کی اس کھیتی کرنے کی پیچھے بہت محنت لگتی ہے اگر بات کریں پانی اگر ان کو چاہیے تو پہلے کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو گھومانا پڑتا تھا اور بہت محنت لگتی تھی کہیں محنت کرنے کے بعد جا کے پانی نکلتا تھا لیکن اب کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ اب اب کچھ خاص چیزیں آ چکی ہیں بازار کے اندر جن کے کاران بہت آسانی سے بہت کم سمیہ کے اندر پانی کو نکلا جا سکتا ہے فیلال کے لئے آپ کو بتا دو کہ میرے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے اوم جی اوم جی سے بات کرتے ہیں اوم جی کیسے ہو آپ پھلکل پس کلانس ایک دم اوم جی یہ کچھ خاص پروڈکٹ میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ یہ ہے وارٹر پمپ 22 آر یہ ہے وارٹر پمپ 33 آر اور وہ ایک اور چھوٹا سا ایک اور پروڈکٹ 15 آر ہے وہ تو کیا وشش خاص بات ہے ان میں جن کی کسانوں کو بہت فائدہ مل سکتا ہے اس سے دیکھیں سب سے بہلا تم آپ کو بتا دو یہ تین موڈل کیوں ہے دیکھیں کسان کو جس حساب کی جورت ہے اس حساب کے موڈل ایویلیبل ہے جیسا کسان کو سوٹے والے کی مجھے اس رینج میں پانی نکالنا ہے مجھے اتنے انچی کے انلیٹ میں پانی نکالنا ہے اس حساب سے الگ الگ رینج کے وارٹر پمپ ہے کسان بائیوں کے لئے پورٹیبل سیون ایس پی کا انجن اس میں ہے سیون ایس پی کا فارک انجن اس میں ہے سیون ایس پی کا فارک آجاتا ہے اس میں دو انچی کا ایلیٹ ہوتاً اور دو انچی کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے یعنی جو پانی کا جو فلو آئے گا وہ دو انچی پر آئے گا اور اس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا تین انچ کا انلیٹ ہے اور تین انچ کا آؤٹ لیٹ اس میں آؤٹ لیٹ کا فارک ہے باقی انجن دونوں میں سیم ہے یہ کیسے چلے گا کیا الیکٹریسٹی سے چلے گا یا پیٹرول سے ڈیزل کیا؟ کیسے چلے گا یہ بہت اچھی بات بولی دیکھیں جیسے کی آپ مطور پر کھیتوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی بہت سمجھ سے ہوتی ہے اور یہ وارٹر پم پورٹیبل اس لئے بنایا کہ آپ اس کو کہیں بھی بھی لے جا سکتے ہیں تو یہ چلتا ہے فیول پہ ٹھیک ہے اب فیول اس میں ڈالی ہے اور کہیں بھی لے کے جائے چاہے بجلی جہاں پہ ہو چاہے نہیں ہو اسے کوئی مطلب نہیں اپنا اور یہ چلتا ہے دیکھیں ریکول اسٹارٹر سے تو فیلال اوم جی آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ایسے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور بہت ایزی سٹارٹ کرنا بھی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کئی بار کچھ نیا سسٹرم آتا ہے تو ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بہت ماتھا پچیو کی تو نہیں لیتے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں دیکھیں ماں کو کہنا چاہتا ہوں کسان اتنا ایجوگرٹ ہو گیا آج کل کے جمانے میں اور جتنی بھی نئے نئے ٹیکنولوجی ہیں کسان اس کو آتما ساتھ کرنے لگ گیا ہے کیونکہ کسان کو پتا ہے کہ جب تک یہ ٹیکنولوجی کا سارا کسان نہیں لے گا تب تک وہ کھیتی میں دن دھوگنی راج سوگنی ترقی نہیں کر پائے گا جیسے ہم اسرائیل کی کھیتی سے کمپیر کرتے ہیں تو وہاں پہ آج سارے آدونی کوپکرن یوز میں لی جاتا ہے اور چڑکاؤں کرنے کے لیے بھی ڈرون کا یوز کیا جاتا ہے تو جیسے جیسے ٹیکنولوجی بھارت میں بھی آ رہی ہے حالکہ کسان نے ٹیکنولوجی کو تھوڑا دیر سے ایکسپٹ کیا ہے لیکن کسان آج کل ٹیکنولوجی کو پورا خیدی کے اندر لے آ چکے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کسان کے لیے وارٹر پمپ ہے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اسیمبلنگ کا بھی اس میں کوئی جنجٹ زیادہ نہیں ہے خالی آپ نے انلیڈ اور آؤٹلیٹ پائپ لگایا تو پیٹرول کم سے کم کتنا ڈالنا پڑے گا دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساڑھے تین لیٹر اس کی ٹینکی کی فیول کی اور ایک گھنٹے کے اندر یہ سات سو سے آٹ سو ایمل پیٹرول کی خبت کرتا ہے اور اگر بات کریں کہ کتنے گہرائی تک پانی کھینچ سکتا ہے تو اس کے بارے ہم کچھ بتائیں گے آپ میں بات کرتا ہوں اس کی گہرائی سے تو یہ آڈ میٹر کی گہرائی سے پانی کو کیس لیتا ہے اگر بات کریں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے تو اس کو کیسے کھری سکتے ہیں ہم لوگ آسانی سے تو کیا کرنا ہوگا جی بلکل بہت ایزی ہے کسان بھائی جو نیچے سکرین پر نمبر دی گئے اس پر کال بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بلوان ڈاٹ کم پہ جا کے ان پروڈکٹس کی پوری جانگاہی بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹ بھی اوڈر کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری بلکل فری ہے لیکن اوہم جی اگر بھائی جانس کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کسان بھائی ہیں وہ پروڈکٹ لے لیتے ہیں اور کچھ سمجھ سے آ رہی ان کو کیسے کیا کرنا ہے تو کہاں جائے کس سے بات کریں دیکھئے بہت اچھی بات پوچھی پچاس سے اوپر کی ٹیم ہے ہمارے پاس جیسے ہی مشین ڈیلیوری ہوتی ہے پہلے سب سے پہلے تو ہمارے ٹریکنگ کی جاتی ہے کسان کو پورا اپ ڈیٹ دی جاتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل یہاں سے نکل چکا ہے اور جیسے ہی آرٹیکل کسان کو پہنچ جاتا ہے چوئیس گھنٹے کے اندر ہماری جو ٹیم ہے کال سنٹر کی ٹیم ہے وہ ان کو کال کرتی ہے اس کو مشین کی پوری جانکاری دی جاتی ہے کسان کو مشین کو جڑوایا جاتا ہے سروس کب کب اور کیسے کیسے کرنی چاہیے پیٹرول کتنا ڈالنا چاہیے کسان بھائی کو جانکاری دیتی ہے ماتر ڈیلیور ہونے کے چوئیس گھنٹے کے اندر اندر اس کے علاوہ ویڈیو کال پہ بھی ہم ہماری مشینوں کی جانکاری دیتے ہیں اسیمبلنگ کرواتے ہیں کسان بھائی کو اگر کوئی سمسے آتی ہے تو ڈائریکٹ ہم کو کال کر کے بھی وہ سمسے بتا سکتے ہیں اس کو توراں دیوارن کیا جاتا ہے کال کے تیروح فیلال ہم آج چکے ہیں چھوٹے والا ایک اور پروڈکٹ ہے یہ ہے WP 15R تو کیا چیز یہ کچھ کم پانی کھیچنے کے لئے ہے اور کیا ویشیش ہے جو اس کو چھوٹے پروڈکٹ بنایا گیا ہے دیکھیں نورملی اس کے لئے اگر کسان کو چھوٹی سی نہر سے پانی کھیچنا ہے زیادہ اس کو پانی کھیچنا نہیں ہے جیسے پچلوں میں پانی دینا ہے سچائی کے لئے پھوڑا سے پانی نکالنا ہے تو اس کے لئے بیسٹ ہے اس میں آپ کو انجن ملتا ہے 98cc کا فورسٹوک انجن اس کے اندر آتا ہے 1.5 انجز کا انلیٹ اور 1.5 انجز کا اس کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے تو فیلال آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کچھ پروڈکٹ ہے جس سے آپ کسان بھائی جو بھی ہیں وہ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی جو سیچائیں کے جو کاروائی ہیں اس کو بہتر طریقے سکر سکتے ہیں اگر فیلال اب ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہو امجی آپ سے کہ یہ جو تینوں پروڈکٹ ہیں ان کی وارنٹی پیریڈ کیا ہے کیونکہ اگر کوئی کسان بھائی لیتا ہے بھائی چنز کوئی مسچے گئے تو کچھ ایسا ہونا چاہتا ہے جسے کہ وہ وارنٹی پیریڈ پہ تو وہ کچھ صحیح ہو سکتا ہے بلکل 6 مہنے کی آپ کو تینوں کو پر وارنٹی ملتی ہے پوری 6 مہنے کی اگر اب بات کریں آپ کے جو کمپنی ہیں اس کے ویہراؤسز کہاں کہاں ہیں انڈیا کے بہار بھی ہے انڈیا میں بھی ہے اور راجستان میں کہاں کہاں ہیں تو کچھ بتائیے آپ ابھی کرنٹ میں بات کرو تو ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے وہ جیپور کے اندر ہے اس کے علاوہ ہمارے الگ الگ جگہ میں ویہراؤس ہے جیسے لکھنا اتر پردیش کے اندر ہمارچال میں منڈی کے اندر آسم کے اندر کولگاتا کے اندر اور جیپور میں ہمارے جو ویہراؤس ویہراؤسز بھی کے اندر وہ تو ہے ہی جو پرانے والے چلتے تھے وہ ڈیزل چلتے تھے ایر کی پروپلم بہت زیادہ ہوتی تھی اور ڈیزل انجن سب سے جلدی سیز ہوتا ہے یہ ہمارے پیٹرول کے اندر اب ایک منٹ کے اندر یہ ایک ہجال سے بارہ سو لیٹر پانی ڈسچارج کر رہے ہیں تو اب سوچیں کی فیول کی بچت کتنے ہوگی کسان بھائی کی تو فیول کی بچت نہیں ہوگئی پورٹیبل ہے ٹھیک ہے سمیں کی بچت ہے بڑی مشینوں کو بلانے کی جرورتی نہیں ہے کرایہ دینے کی جرورتی نہیں ہے مزدوری کو بزدوروں کو بلانے کی جرورت نہیں ہے کسان بھائی نے لگایا پانی گیچہ اس کا سجائی کا کام ہو گیا کام قدم فیلال اوم جی اپنے ابھی 33 آر یہ بارٹ اپم دیکھ لیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ 22 آر اس کو بھی چلا کر دکھائیں اور تاکہ ہم دیکھ پائیں کہ کتنی رینجز کی اور ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کی کسان بھائی دیکھ رہے ہوں گے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پروڈکٹ بہت ہی اچھے ہیں سمیں بھی بچ رہا ہے پیسہ بھی بچ رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ مہنگے ہو تو ایک بار میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کسان بھائی دیکھ رہا ہوں کو بتائیں کہ یہ کتنے کتنے پرائس کے مل جائیں گے یہ بلکل بھی مہنگے نہیں ہے نو جار روپے سے لگے تیرہ جار روپے تک کی رینجز کی وارٹر پمپ ہے کسان بھائی کو جتنی جانکاری پراب کرنی ہے یا تو کال کر کے جانکاری پراب کر سکتے ہیں یا پھر ہماری ویب سیٹ پہ ان سارے پروڈکٹ کی تو جانکاری ہے ساتھ ہی ہماری جتنی بھی پروڈکٹ ہیں برس کٹر ہو گیا وارٹر پمپ ہو گیا سپریڈز ہو گیا پاور سپریڈز ہو گیا سیڈر سٹلر مینی ویڈر سب کی جانکاری آپ کو ویب سیٹ کے اوپر مل جائے گی تو فلال آپ دیکھ سکتے ہو کہ کھالی یہی پروڈکٹ ہی اور بہت سارے پروڈکٹ ہیں وہ بھی آپ جانکاری لے سکتے ہو اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ہے اس پر کال کریے پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی تو فلال میں تھا آپ کی بیش میں دیپک جھلکو میڈیا سے دھنیواد